الہمدللہ رب العالمين ساتھویں حدیث کی آخری مجلس ہے اس حدیث میں کل جو باتیں ہمارے ساتھ رہ گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمراء اور سلاطین کے ساتھ خیر قاہی ہونا چاہیے دین اسی کا نام ہے خاص کر جو اسلامی مملکتیں ہیں وہاں کے جو سلاطین ہیں عمراء ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے اس سلسلے میں شیخ ابن عطیمین رحمہ اللہ نے کچھ باتیں یہاں اپنی شرح میں لکھی ہیں پہلی بار شیخ لکھتے ہیں وَالنَّصِحَةُ لِلْأُمَرَىٰ تَكُونُ بِأُمُورٍ مِّنْهَا عمراء اور سلاطین کے ساتھ خیر قاہی کیسے ہو سکتی ہے چند باتوں سے ہو سکتی ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا اولاً اعتقاد امامتهم آدمی پہلے ان کی سرداری کو آدمی مانے بولا کہ یہ ہمارے سلطان ہیں یا ہمارے امیر ہیں ان کی بات ماننی چاہیے اور سی طرح دوسری بات کہا نَشْرُ مَحَاسِنِهِمْ فِي الرَّعِيَةِ آپ لوگوں میں ان کے تعلق سے اچھے خیالات کا اظہار کریں اچھے خیالات کا اظہار کریں اور لوگوں کے درمیان ان کے اچھائیوں کو پھیلائیں اس سے کیا ہوتا ہے امام اور سلطان اور فرماروا اور رعایہ کے بیچ ایک محبت کی فضا ہموار ہوتی اور سب لوگ اس سے اپنے سلطان سے اپنے فرماروا سے اپنے امیر سے خوش ہوتے ہیں اور جب اس سے محبت کرتے ہیں تو ان کی تابع داری ان کے لئے آسان ہو جاتی ہے تو شیخ لکھتے ہیں کہ یہ بالکل ان لوگوں کے مخالف ہیں جو اپنے اماموں فرمارواوں سلطانوں سلطانوں اور اپنے حکومت کرنے والوں کے خلاف غلط غلط پروپرگنڈا لوگوں میں کرتے ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں فَإِنَّ هَذَا جَوْرٌ وَظُلْمُ یہ غلط بات ہے اور ظلم ہے اور تیسری چیز جیسے انہوں نے کہا یہ بہت ضروری چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہا اِمْتِثَالُ مَا أَمَرُ بِهِ ہم ان تمام چیزوں کی پابلدی کریں جس کا وہ حکم دیں اور ان چیزوں سے رک جائیں جس سے وہ رکنے کو کہیں رکنے کو کہیں اِلَّا اِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ لیکن سلطان بادشاہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا حکم دے تو تب ہم نہیں مانیں گے تب ہم نہیں مانیں گے بولیں گے تمہارا حکم غلط ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن وجید میں کہا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سورة النساء آیت نمبر پچاس پر نو تو امیروں کی طاعت جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کا حکم دیں تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہاں ایک بات شیخ نے لکھی وَلَا يُشْتَرَتْ فِي طَاعَتِهِمْ جو عمرہ ہیں سلاطین ہیں ان کی اطاعت آپ کو مجھے کرنا واجب ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بھی اللہ تعالی کی اطاعت میں ہوں بلکل نافرمانی نہ کرتے ہوں ہم ایسا نہیں بول سکتے ارے وہ تو نافرمانی کرتا ہے ہم اس کی کیسے اطاعت کر سکتے ہیں اس کی نافرمانی اس کے ساتھ ہے اللہ تعالی اس کا حساب لے گا لیکن ہم لوگوں کو اگر وہ اللہ تعالی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو ہم اطاعت کریں گے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ کے پاس حساب دے لے گا لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں جب وہ مجھے اللہ تعالی کی اطاعت کا حکم دے اب میں اس کو حجت نہ بناوں کہہ رہے وہ تو فاسق ہے نافرمان ہے وہ اللہ تعالی کی اطاعت نہیں کرتا ہے میں کیسے اطاعت کروں اسی طرح چوتھی چیز جس کے بارے میں کہا سطر معائبہم مامکن جتنا ہو سکے اپنے سلاطین عمراء بادشاہوں کی عیوب کو پردہ پوشی کیجئے پردہ پوشی کیجئے یہ خیر قاہی کا نام ہے تو شیخ نے ایک بات لکھی وَلَيْسَ مَعَنَا قَوْلُنَا سَطُرُ الْمَعَائِبْ اَنَّسْكُتَ عَنِ الْمَعَائِبْ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیب پردہ پوشی کرنے کا عیب کو چھپانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے سارے عیوب پر خاموش رہ جائیں بلکہ ہم ناسحانہ طور پر ان کو نصیحت کریں گے اور کہیں گے کہ صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ اس پر باز آ جائیں تو پھر آگے کہ پانچویں چیز جو بہت ضروری چیز ہے جس کے بارے میں کہا عَدْمُ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ جو عمراء ہیں سلاطین ہیں ان کے خلاف آپ کو نہیں کرنا چاہیے ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی بننے کی اجادت نہیں دی بس ایک بات کہی ان تراؤ یعنی آپ آنکھوں سے دیکھو یا تمہارا علم یقینی ہو جائے کفرا بواحا یعنی واضح کفر تم ان کی زندگی میں دیکھو اور تمہارے پاس دلیل ہو کہ تمہارا فرماروا تمہارا سلطان تمہارا بادشاہ کفر کھلا کفر کر رہا ہے عِندَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْحَان اور تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دلیل ہو تب کیا ہوگا تب تم خروج کر سکتے ہو یہاں دو باتیں ہیں خروج کے معنی ہیں احتجاج کرنا یعنی حکومت کے خلاف بادشاہ کے خلاف امیر کے خلاف آپ سینہ سپر ہو کے ٹھہر جانا ایک جواز کا پہلو ہے ایک اجوب کا پہلو ہے یہ جواز ہے لیکن واجب نہیں واجب نہیں ہے کہ آدمی اس کو واجب سمجھے اور حکومت وقت کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے اپنی چھوٹی موٹی طاقت لے کر اور پھر حکومتیں ان کو کچل کر رکھ دیتی ہے مسل کر رکھ دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لئے بہترین مثال ہے مکہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تھوڑے تھے مکہ کی زندگی میں مسائب اور مشکلات سہتے تھے کبھی ایک طرف بلال رضی اللہ تعالی عنہ ستائے جاتے تھے کبھی اسی مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں اور ان مکہ کی اس گرمی میں اور مکہ کی اس ماحول میں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرماتی ہیں اللہ تعالی جنت کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرمائے کبھی یاسر اور ان کے سارے خاندان والے ستائے جاتے ہیں اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ مقدسہ کے سائے میں سر پر اون کی اوڑ جیڑی ڈاڑی جاتی ہے سر سجدے سے اٹھا نہیں پاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مکہ کے کسی سرغنے کو ختل کر دو ایسا نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سری دعوت کا کام کیا دعوتی زندگی لوگوں کو سکھائی اور مکہ کے اس پوری زندگی میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں وہ صحابہ سے جو دارِ ارقم میں جمع ہوتے ہیں ایسا کرو کافروں کے سرغنوں کو ختل کر دو ایسا کر دو یہ کر دو تو سارا دعوت کا کام رک جاتا دعوت کے کام میں اتنی ترقی نہیں ہوتی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے ہمارا کام ہمارا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا ہے اس کے لئے ہمیں کام کرنا ہے جو وسائل ہیں جو possibilities ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں جتنی امکانیات ہیں اسے لے کر ہم آگے بڑھتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے رہیں تو اس سلسلے میں کہا کہ آدمی اس بات میں فرق کرے بَيْنَ جَوَازِ الْخُرُوجِ وَبَيْنَ عُجُوبِ الْخُرُوجِ یعنی یہاں امیر اور سلطان کے مقابلے میں احتجاج کرنے کا جواز کیا ہے اور عُجُوب کیا ہے تو جہاں تک ہو سکی اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں اور جیسے کہا اِلَّا حَيْتُ يَكُونُ الْخُرُوجُ مَسْلِحَةُ لیکن جہاں مسلحت ہو لیکن شیخ لکھتے ہیں وَلَيْسَ مِنَ الْمَسْلِحَةُ یہ کوئی مسلحت نہیں ہے کہ بڑی طاقت کے مقابلے میں آدمی کھڑے ہو جائے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اور پھر سارے کے سارے کچل دیے جائے اور دعوت کا میدان ہی ختم ہو جائے اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے اور اسی طرح آخر میں ایک بات کہی گئی اَدْدِينُ وَالنَصِيحَةُ دِين خیرقاہی کا نام ہے پھر کس کے لیے اور پھر کہا گیا کہ عام مسلمانوں کے لیے پہلے ہم نے سنا اَدْدِينُ وَالنَصِيحَةُ دین خیرقاہی کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین خیرقاہی کا نام ہے اللہ کی کتابوں کے لیے دین خیرقاہی کا نام ہے اللہ کے رسولوں کے لیے دین خیرقاہی کا نام ہے سلاطین اور عمرہ کے لیے اور پھر کہا گیا کہ دین خیرقاہی کا نام ہے کس کے لیے کہا کہ عام لوگوں کے لیے عام لوگ کون ہیں جو میرے اور آس پاس بستے ہیں کہا کہ عام لوگوں کیلئے دین خیرقاہی کا کیا معنی ہے دین بہتر کیسے ہو سکتا ہے الدین والنصیحہ دین سارے کا سارا خیرقاہی کا مجموعہ ہے دین کے جتنے احکام ہیں وہ آپ کیلئے بہتر ہی ہیں میرے لئے بہتر ہی ہیں دین کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ کو مشکل میں ڈالنے کیلئے بنایا گیا ہو مجھے مشکل میں ڈالنے کیلئے بنایا گیا ہو الدین والنصیحہ دین تو پورے کا پورا خیر ہے دین تو پورے کا پورا آپ کے لئے دنیا اور آخرت کی بھنائیاں لاتا ہے الدین والنصیحہ قدارک من النصیحہ لعامت المسلمین عام مسلمانوں کے لئے دین خیر خواہی کیسے ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں دعوتهم الاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف آپ عام لوگوں کو بلائیں اور دین کے معاملے میں جو کچھ ان کے اندر خلل آ گیا ہے دین کے معاملے میں ان کے اندر جن چیزوں سے وہ جاہل ہو گئے ہیں عام لوگوں کو سمجھائیں کہ کہا کہ یہ دین ہے یا جہالت ہے یا نادانی ہے یا علم ہے ان سارے باتوں کو سمجھائیں یہ خیر خواہی ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ دین خیر خواہی کا نام کا اسی مطلب ہے وَمِنَ النَّصِحَتِ لَهُمْ أَيْضًا أَمْرُ بِالْمَعْرُفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرْ بِالطُرْقِ الشَّرْعِيَةِ اور دین اس کا بھی نام ہے خیر خواہی عام لوگوں سے آپ خیر خواہی کیسے کریں گے لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے لیکن کیسے شریعت نے جیسے اسلوب بتایا ہے بیسے عیسائی ہیں اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں میوزک کے ذریعے ڈھول کے ذریعے گانوں کے ذریعے میرے نبی نے ایسا نہیں سکلایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فذکر بالقرآن کہا کہ قرآن سے نصیحت کیجی جو اسلوب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اسی اسلوب سے آپ کو دعویٰ کا کام کرنا ہے لیکن آپ اگر لوگوں کو برائی میں چھوڑ دیں گے جیسے بہت سارے لوگ ہیں بتا رہے لوگ جو کرتے ہیں کرنے دو نا ہم کیوں خامخہ سر بھوڑ لیں ہم اپنے کیوں خامخہ خطرہ مول لیں لوگ سوٹ کھاتے ہیں کھانے دو لوگ بیداتوں میں ہیں کرنے دو ہم کیوں خامخہ مسیبت مول لیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے عوام کے لیے عام لوگوں کے لیے ہم نے خیر قاہی انجام نہیں بھی ہم دھوکے باز ہیں کتنے لوگ ہیں آج ہمارے اس ملک میں مسلمان جانتے تو یہ جانتے ہیں کہ دیکھو نماز میں پیر سے پیر لگانے والا پھلا آدمی ہیں پیر سے پیر مت لگاؤ یہ بات تو ہر آدمی کو سکھاتے ہیں لیکن ان کو نہیں سکھاتے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے رسالت کیا ہے یہ تو ان کو سکھانا ہے اسے بتانا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے شرک کیا ہے توقید کیا ہے اور شرک ازغر کیا ہے شرک اکبر کیا ہے توقید کی کتنے قسمیں ہیں ساری باتیں تو آپ بتائیں تب آپ جا کر آپ امانتدار ہیں اور سید تکیتے ہیں مر آمین کم آپ لوگوں کی برائی سے کیسے روکیں گے جتنا آپ سے ہو سکے جتنا آپ کر سکتے ہیں ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیں نہیں تو زبان سے روکیں نہیں تو اپنے دل سے برا سمجھیں یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے اگر آپ کہا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ اسے روک نہیں سکتے ہیں تو تب آپ دل سے اس کو برا جانے لیکن ایک شیخ اور ایک بھی کہا وَمِنَ النَّصِحَةِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ عام مسلمانوں کے لئے خیر قاہی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آکر آپ سے مشورہ چاہتا ہے کوئی کہیں شادی کرنا چاہتا ہے پوچھتا ہے کہ میں فلان جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اپنی بیٹی کو فلان جگہ دینا چاہتا ہے پوچھتا ہے کہ میں فلان اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں تو آپ اسے خیر قاہی کے ساتھ آپ رہنمائی کریں آپ رہنمائی کریں تو جو آپ جانتے ہیں اس آدمی کے تعلق سے بتائیں کہ وہ آدمی اچھا ہے کہ برا ہے اگر آپ اسے بتائیں گے نہیں تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَشَارَ عَلَىٰ أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَا جس نے اپنے بھائی کو وہ چیز بتلائی اسے معلوم ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے خیر دوسرے میں ہے تو اسے مسلیٹ کیا غلط بتایا تو اس نے خیانت کی بہت سارے ہیں آ کر پوچھتے ہیں کہ بھئے مجھے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ارے یہ سردرد مجھے کیوں کرو یہ کرلو وہ کرلو کہا فَقَدْ خَانَا اس نے خیانت کی اور یہ غیبت بھی نہیں ہے اگر کوئی آ کر پوچھتا ہے فُل آدمی کیسا ہے تو آپ اسے بتائیے اگر کوئی کاربار میں اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ دھوکے باز ہیں الدین و النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے آپ اپنے کاربار میں اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی بات بتائی الدین النصیحہ معلوم یہ ہوا الدین کلہ نصیحہ و النصیحہ الدین سارے کا سارا نصیحت ہے اور دین میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے تو یہ دین خیر قاہی کا نام ہے کس کے لئے ان لوگوں کے لئے جو عام لوگ ہوتے ہیں چلی آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے یہ حدیث نمبر ساتھ عربعین النوویہ حدیث نمبر ساتھ کے کیا فوائد بتلائے ہیں کیا کیا فائدے ہیں اس حدیث تو اس حدیث کے فائدے میں شیخ لکھتے ہیں من فوائد الحدیث اہمیت اہمیت النصیحہ فی هذه المواضع وجہ ذارک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلہ الدین فقال الدین النصیحہ کہا کہ ان ساری باتوں میں آدمی کو خیر قاہی کا خیال کرنا چاہیے خیر ایک دوسری چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا انداز کیسے ہوتا تھا پہلے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ دین خیر قاہی کا نام ہے سارے لوگ الٹ ہو گئے توجہ ان کی آگئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفصیل سے بتایا پہلے مختصر مجمل بتاتے تھے پھر اس کی تفصیل بتاتے تھے یہ انداز ہے تعلیم کا آدمی کو اسے اپنا نہ چاہے ایک سوالیہ چیز لوگوں کے لئے چھوڑ دے لوگ سوچنے لگ جائیں پھر تفصیل سے بتایا جائیں تیسری چیز شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں خرص الصحابہ رضی اللہ عنہم علی العلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا علم سیکھنے میں کتنی رغبت اور شوق تھی دوستو عزیزو ماں اور بہنوں اپنے اندر علم کا شوق پیدا کیجئے آج ہم لوگ فرصت میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پاس موبائل کی سہولت دی ہے بہت سارے لوگوں کے پاس عموما اور انٹرنیٹ کی سہولت ہے آپ علم سیکھ سکتے ہیں بہت سارے چیز کوئی ہے بہت سارے ہیں علم چھوڑ کر بہت سارے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو حرام ہے فلموں میں کوئی غلط چیزوں میں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم سیکھنے کی توفیق صحابہ اکرام کو دیکھئے کہ صحابہ اکرام رضواللہ لیمجمعین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جیسے ہی سنا الدین النصیحہ فورا اللہ کے نبی صلی اللہ نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ دین خیر قاہی کا نام ہے کیس کے لیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کیا فرمایا دجال زمین پر چالیس دن رہے گا ہاں دجال زمین پر چالیس دن رہے گا چالیس دنوں میں سے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا آج ایک دن کتنا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت نمازیں کیسے پڑھیں ابھی تو ہم لوگ پانچ نمازیں پڑھ لیتے ہیں اب ایک سال کے برابر ایک دن ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں صحابہ اکرام نے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی کے تعلق سے سوال کیا اللہ اکبر صحابہ اکرام کے حرس کو دیکھئے اس تڑپ کو دیکھئے کہ پہلا سوالیں کر رہے ہیں کہ جب ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ اہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خیر قاہی کس کے لیے لیکن یاد رکھیں صحابہ اکرام رضو اللہ المجمعین نے دین کے معاملے میں خاص کر اللہ تبارک و تعالی کے اسما کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے صفات کے بارے میں کبھی سوال نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک زمانے کے بعد جب معتظرہ کا زمانہ آیا عقلانین کا زمانہ آیا جو دین کو عقل کی قسوٹی پر پرکنے لگے تو انہوں نے سوال کیا اللہ تبارک و تعالی عرش پر بلند ہوئے کہا کہ وہ کیسے انہوں نے استیوا کہا کہ یہ سوال ہی بدعت کا سوال ہے انہیں اس نے ایسا سوال کیا جو صحابہ اکرام نے نہیں کیا اگر آج بھی کسی کی دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے بلا کہ ارے تمہاری عقل میں ارے دین کو ویسے سمجھو جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا اور ایسے نئے نئے سوالات مت کرو جو صحابہ اکرام نے نہیں کیا اور اسی طرح ایک اور فائدہ اس حدیث کے روشنی میں شیخ ابن عثیبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں البداعت بالاہم فالاہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اس میں جو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تفصیل بتائی تو اس میں جو پہلی امپورٹنٹ چیز تھی اسے پہلے لیا سب سے پہلی چیز کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اسی چیز کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کیا پہلے اللہ تبارک و تعالی کیلئے خیر خواہی کا نام ہے بھر اللہ کی کتابوں کے لیے بھر اللہ کے رسولوں کے لیے بھر مسلمانوں کی اماموں کے لیے بھر سارے پبلک کے لیے آپ خیر قام ان کے ساتھ کسی طرح کا دھوکہ نہ دیں ان کے ساتھ کاروبار کرنے میں ان کو دعویٰ پہنچانے میں ان کو خیر پہنچانے میں اگر آپ یہ بہت سارے ہیں بولتے ہیں ارے کرنے دو نا کوئی بھی کیا بھی کر سکتا ہے کرنے دیجئے اگر ہم قامقہ بولیں گے کہ سود حرام ہے یہ چیز غلط ہے تو لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں مجھے ان کے ناراضگی کی فکر ہے اللہ کے ناراض ہونے کی فکر نہیں تو ہم اللہ تعالی کی ناراضگی سے ڈریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترصیب سے بتایا اور اس کی بات کہتے ہیں ایک اور چیز جس کے طرف کہا الاشارہ ان المجتمع الاسلامی لا بد لہو من امام اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایک مسلم سوسائٹی کے لیے امام ضروری ہے جس کے تابع داری میں جس کی پیشوائی میں جس کے قیادت میں لوگ جی سکے ہیں آج ہمارا یہی حال ہے یعنی بلکل بغیر امام کے بغیر کسی رہنما کے جو خود نیک ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق قوموں کو لیٹ کرے ایسے امام کے نہ ہونے کی وجہ سے امت پریشان ہے امت پریشان ہے تو آگے شیخ کہتے ہیں امامت دو طرح کی ہوتی ہے ایک عام امامت ہے ایک خاص ہے محدود ہے جیسے کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلایا کہ مسجد کا امام وہ مسجد کا امام ہے وہ مسجد کا بادشاہ ہے مسجد کا امام وہ مسجد کا بادشاہ ہے مسجد کا سلطان ہے اس کی اجازت سے وہاں اگر کوئی آتا ہے بوراں بولتا ہے میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں بلکہ نہیں امام سے آپ اجازت لیں امام اجازت دے تب ہی آپ نماز پڑھا سکتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ متولی اپنی مرضی سے جسے چاہے آگے بڑھا دے جسے جا ہے پیچھے ہٹا دے ایسا نہیں کر سکتا اہل علم نے اسی لئے کہا اگر کسی مسجد میں امام دوبارہ جماعت پڑھانی ہے جماعت کھڑی ہونی ہے جب تک وہاں جو امام ہے امام راتب جسے کہتے ہیں مطلب جس امام وہ ہمیشہ پڑھانے والا جو امام ہے ان کی اجادت کے بغیر آپ وہاں دوسری جماعت نہیں ٹھیرا سکتے کوئی اور آکے بڑھ کر نہیں پڑھا سکتا اللہ اللہ ہماری قوم اماموں کے مرتبے کو سمجھے اماموں کی اس حیثیت کو سمجھے ایسا نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صرف نماز میں آپ آگے رہے ہیں باقی سارے معاملہ میں ہم سے پیچھے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے امام امام ہوتا ہے اور پھر کہا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانو ثلاثہ اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اور پیشوہ کی اتنی اہمیت بتائی گئی آپ سفر بھی کرتے ہوں اور تین آدمی ہوں تو آپ کسی کو امام بنا لیں امام بنا لیں تاکہ اس کی اطاعت میں اپنا سفر پورا کر سکیں لیکن ایک بات شیخ آخر میں لکھتے ہیں فَإِنْ تَأَمَّرْ عَلَى قُومِهِ فِسْسَفَرْ میں سفر کے حد تک کی باتوں میں وہ پیشوہ ہے بولتا ہے کہ میں سفر کا امام ہوں میں جو کہوں گا آپ مانیں گے تو ماننا پڑے گا بولا کہ سامان اٹھاؤ اور سفر میں ہم یہاں رکیں گے اتنے دیر یہاں رکیں گے پھر یہاں سے وہاں جائیں گے تب اس کی بات ماننا پڑے گا لیکن امیر یہ کہتا ہے کہ بھئی میں سفر کا امام ہوں میرے جوتے لے کے آؤ فَلَا أَلْزِمْ هَا يُطِحْ اب اس کی بات ماننا ضروری نہیں بھلے آپ امیر ہیں سفر کے معاملات کے حد تک چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں وہ تے کہ بھئی میں امیر ہوں سفر کا میرے جوتے لاؤ میرے کپڑے دھو یہ سب نہیں چلے گا لَأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ أَمِيرًا فِي مَا يَتَعَلَّقْ بِأُمُورِ السَّفَرُ سفر کے جو معاملات تھے اس میں ہم نے آپ کو امیر بنایا تھا اور یہ جوتے لانا کپڑے دھونا یہ سفر کے معاملات میں سے نہیں ہیں کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن رحم اللہ کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنا ایک امیر بنائیں پیشوا بنائیں جو شریعت کی مطابق لوگوں کی قیادت کرے امامت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین مضبوط ہو یہ حدیث نمبر ساتھ ہمارے ساتھ تھی اور پھر ایک بار ہم حدیث پڑھ کر درس کو ختم کرتے ہیں عَنْ أَبِي رُقِيَّةَ تَمِيمَ بِنْ اَوْسِنَ الدَّارِي اَوْسِ الدَّارِي رضی اللہ عنہ اَنَّ نَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَدْدِينُ النَّصِيحَةَ عَبُو رُقِيَّةَ تَمِيمَ الدَّارِي رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں کہا کہ ان سے وہ حدیث ہیں حدیث الجساسہ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین خیر قاہی کا ناب یہ بات مختصر اللہ کی کتاب کے لیے تو مطلب آدمی اللہ تبارک اللہ کے لیے اللہ کے لیے مطلب کہ اللہ تعالی کی عبادت میں آدمی مخلص ہو اور موحد ہو ولی کتاب اور اللہ تبارک اللہ کی کتابوں کے لیے کہ ان کتابوں کو پڑھے ان کتابوں کی تعلیمات کو پہنچائے اور ان کتابوں میں تحریف اور تبدیل سے ان کتابوں کو بچائے اور ان کی تعلیمات خاص کر قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرے ولی رسول اللہ کے جو رسول ہیں ان کے ساتھ خیر قاہی کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیت ہیں ان کو پھیل صحیح احادیت کو پھیلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں لوگ بھول چکے ہیں ان سنتوں پر عمل کرے اور ولی ائمت المسلمین جو مسلمانوں کی ائمہ ہیں پیش روان اور قائد ہیں سلاطین ہیں ان کی اچھی باتوں کو پھیلائیں ان کی اطاعت کریں وعامتہم اور عام مسلمان ہیں جو ان کے ساتھ بھی بھلائی کریں ایسے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر قاہی اور بھلائی یہ ہے کہ آپ ان کی جہالت نادانی کو دور کرنے کی فکر کریں اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اچھے اسلوب اور انداز کے ساتھ انہیں سمجھائیں ہم دردانہ اسلوب ان کے تعلق سے رکھیں ان میں دعویٰ کریں اور اللہ تعالیٰ کا دین ان تک پہنچائیں اور پھر ان کے ساتھ معاملہ کریں تو اچھا معاملہ کریں دین کی تعلیمات کے مطابق معاملہ کریں اگر وہ آپ سے مجھ سے صحیح مشورہ مانگے تو ہم ان کو صحیح مشورہ دیں تو یہ حدیث تھی حدیث نمبر ساتھ انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ حدیث نمبر آٹھ ہوگی آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ ہمارا یہ جو چالیس حدیث کی کتاب کا یہ جو درس ہوتا ہے یہ پیر سے جمعیرات تک نو سے ساڑھے نو بجے تک یہ درس ہمارا ہوتا ہے خود اس میں سننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا علم دے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے صحیح دین پر چلا سکے اور اللہ تعالیٰ ایسا علم دے جس پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت تا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ